ہر دو دن بات ہر کسٹمر کو ایلسا کے پسند آجاتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اپنے برینڈ کے نیم چینج کر کے مجھے ایلسا بے کھاؤس رکھتے ہیں چاہیے کیونکہ یہی سیم جو ٹکور ہے ایلسا کی میں پناہ پناہ کے بس تھا کیوں ہر بار میں کچھ نہ کچھ چینج کرنے ہی کوشش کرتی ہوں لیکن اتنا نہیں کر پاتی کہ بلکل ہی لک چینج ہو جائے لک سیم رہتی ہے بس تھوڑی بہت ایڈیشن اور تھوڑی بہت میں کم چیزیں کر دیتی ہوں اس سے پھر لک تو تھوڑی بہت چینج لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایکزیکٹلی تو سیم ہی ہوتا ہے نا تقریبا تو اس بار بھی بس ایسے ہی انہوں نے کہا کہ بس یہ والا کیونکہ اس کا یہ ڈیکور ہی ایسی ہے کہ ہر کسی کو پسند آجاتا ہے بہت ڈیسنٹ سی اس کی لک ہے تو بس میں نے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کر دیا تھا یہ تیٹھوں آرڈر جو تھے نا صبح صویرے لائک دس بجے مجھے دینے تھے اور صبح اٹھتے بھی مجھے تنی چل مچتی اتنا ہوتا ہے لیکن ایک طرح سے صبح کے آرڈرز کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صبح صویرے مزدوری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر پورے دن ریلیکس ہوتا ہے ایسے نا آج تک کسی نے میری صبح اٹھنے والے صبح لیٹ اٹھنے والی جو عادت ہے اس کو نہیں کوئی صحیح کر پا ہے لیکن یہ جو کسٹمئرز ہیں یہ مجھے ضرور وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنا دیں گے ہر دوسری دن بعد مجھے صبح صویرے کا ایک آرڈر آ جاتا ہے تو نین تو آتی ہے کیا کرے بندہ لیٹ نائٹ تک بندہ کسٹمئرز سے ڈیل کرتا رہتے ہیں اور صبح پھر سونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے کافی زیادہ محنت والا کام ہوتا ہے بیکرز کا باقی آپ لوگ کوئی اور جوب کرو نا تو اس کے جو ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ فکس ہوتی ہیں لیکن بیکرز کو کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا آدھی رات کو بھی کبھی بیچاریاں لگی بھی ہوتی ہیں کبھی صبح صویرے اٹھ کے تو کبھی مطلب کہ کوئی ٹائم نہیں ہمارا لیکن یہ ہے کہ کام پسند ہے تو بس ہم لوگ کچھ بھی کر لیتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو کام پسند ہونا اس کے لئے کچھ بھی قربان کر دینا چاہیے تو میں نے اپنی نیدیں قربان کر دی ہیں لیکن نا آج اچھا ہوا تھا کہ آج تقریباً گیارہ بجے میں نے ڈیلیور کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر وضو کر کے آگے تھوڑی دیر ہیٹر کے آگے بیٹھی ناشتہ وغیرہ کیا اور جمعہ کا ٹائم تھا تو ساڑھے بارہ بجے ویسے بھی پہلے ازان ہو جاتی تو مجھے ابو نے کہا تھا کہ بس نماز پڑھ کے سو جو تو میں بس سو گئی تھی اور پھر سر کے نماز کے لئے پھر ساڑھے چار بجے اٹھ گئی تھی تو اس طرح میں نے اپنی نیند پوری کر لی تھی تو ابھی فریشلی جو ہوں نے رات کے ٹائم میں بیٹھی میں ہوں ووائس آور کر رہی ہوں میری چھو ہوتی ہے نا ساری وائس آورز وہ رات کے ٹائم ہی ہوتی کیونکہ اس ٹائم میں سکون ہوتا ہے آس پاس شورو غل نہیں ہو رہا ہوتا ویسے نا میں کبھی اتنی ہائی فائی اردو بولنا شروع ہو جاتی ہوں کبھی بلکل پنڈی گلوالی لینگویج شروع ہو جاتی ہوں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے بس جو جس میں مزہ آ رہا ہوں اس ٹائم بس بوش بولنا شروع ہو جاتی ہوں میں اچھا یہ جو معصوم سے کبکس تھے نا بس ان کو میں معصوم بھی بولوں گی کیونکہ ان کو لے کے نا کسٹمر اتنی زیادہ کنفیوز ہی کس طرح کے بنام کبھی ہم لوگ باکس والی ارینجمنٹ کو ہم لوگ کبھی فائنل کرتے تھے کبھی کیا کبھی کیا پھر انہوں نے نا یہ چیز مجھے بولی تو سینہ ہر شہ فائنل کر کے آیا کرو اب ان کنفیوزی آ جاتا ہے پھر جب میں شاپ پہ گئی نا تو وہاں پہ جا کے بلو کلر کرنا بوکے کے لئے وہ جو ہوتا ہے نا باہر اس کی شیٹ لگی ہوئی ہوتی وہ بلو کلر گی تھی نہیں اور میں نے بلیک اور ریڈ پہ کروا دی وہ پھر انہوں نے بات میں بتایا کہ ہم ان کو بلیک کلر نہیں پسند دینا ان کو پسند دینا جن کے لئے بنوایا تھا ان کے لئے ان کو پسند دائے تو میں نے کہا اب تو جو ہونا تھا ہوگے اب کیا ہو سکتا تھا لائک میں بنوا کے آگی تھی اس ٹائم نا وہ ریپلائے وغیرہ نہیں کہہ رہی تھی تو میں نے پھر ان کو کہا تھا کہ اب بناتے ہیں پھر اب اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بلو کلر کا تھا ہی نہیں کوئی اور یہ ایلسا کیک تھا یہ ہمارے کپ کیکس تھے اور ان کا ایک اور آرڈر تھا وہ میں آپ کو ساتھ کل شیئر کروں گی تو لازمی دیکھئے گا